مقامی افراد کے حملے توڑ پھوڑ اور تشدد پاکستانی طالب علموں نے بشکیک حملوں کی وجہ بتا دی مقامی اور میسٹری طلابہ کا جھگڑا ہوا ردیعمل میں کرگستان کے طلابہ نے غیر ملکی طلابہ پر حملے شروع کر دیئے میڈیکل سٹوڈنٹ علی حیدر نے کہا کہ مقامی طلابہ نے ان کے ہوسٹل پر بھی حملہ کیا جس سے متعدد پاکستانی طالب علم زخمی ہوئے مقامی افراد پولیس اور فوج کی موجودگی میں پاکستانی انڈین اور بنگلہ دیشی طلابہ پر حملے کر رہے ہیں ہزاروں پاکستانی طلابہ حملوں کی وجہ سے شدید پریشان ہیں پاکستانی طلابہ کی وزیراعظم شہباز شریف سے تحفظ کے لیے اقدامات کی اپیل وزیراعظم کا کرگستان میں پاکستانی اور دیگر ممالکے طلابہ کی صورتحال پر تشویش کا اظہار بشکیک میں پاکستانی صفیر سے رابطہ طلابہ کی ہر ممکن مدد کرنے کی ہدایت پاکستانی سفارت خانے نے امرجنسی نمبر فراہم کر دیئے وزیراعظم آفیس کا اعلامیاں پاکستانی طلابہ کا تحفظ یقینی بنانے کے لیے کرگس حکام سے رابطہ طلابہ کو مکمل سہولیات فراہم کرنے کے لیے پاکستانی صفیر کو ہدایت کی ہے نائب وزیراعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا بیان مدرہ دن کا ٹائم ہے اس ٹائم میں میرے سا بیٹھو مسئلے کو حل کرو اور اگر آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ جو میں نے یہ بات کی ہے کہ بٹن پھر میں آن آف کروں گا تو پھر میں آپ کو دکھاؤں گا کہ یہ بٹن میرے ہاتھ پہ اور یہ بٹن میں ہی آن آف کروں گا وقت کا جو پچاس روپیہ بکایا ہے ہمیں وہ اسی دو مہینے کے اندر چاہیے چور کا لفت میں برداشت نہیں کروں گا چور کون ہے پورا پاکستان نہیں پوری دنیا جانتی ہے پاٹا اور پاٹا کے اوپر ٹیکس کی حوالے سے یہ جو بات چیت ہو رہی ہے میرے ساتھ اس صوبے میں بات کیے بغیر کسی کا باپ بھی ٹیکس نہیں لگا سکتا وزیراعلا علی امین گنڈاپور کی وفاق کو پندرہ دن کی محلت پندرہ دن کا وقت دے رہا ہوں بجلی کے مسئلے کو حل کریں ریلیف نہیں دیتے تو میں ٹیک آور بھی کر سکتا ہوں پھر میں ہی بجلی کا بٹن آن آف کروں گا دابڈا کا آفیس میرے صوبے کے اندر ہے ہمیں ہمارا حق دیں مجبور نہ کریں آزاد کشمیر میں وفاقی حکومت کا زور دیکھ لیا ایک ہی دن میں ہوا نکل گئی ہم باہر نکل گئے تو تمہارا کیا حال ہوگا ہمیں اس سال کے پچاس عرب روپے دو ماہ میں چاہیے کیا برپختوں کا کو وفاقی جانب سے تین سو عرب روپے کم دیے گئے ہیں مجھ سے بات کیے بغیر کسی کا باپ بھی میرے صوبے میں ٹیکس نہیں لگا سکتا اپنے عبام کے لیے چور کا لفظ برداشت نہیں کروں گا لوگوں کو پتا ہے چور کون ہے حلقے ضرور کھلیں گے چوری کیا گیا منڈیٹ واپس ملے گا سیاسی جماعتوں کو ایک نہ ایک دن پی ٹی آئی سے کیے سلوک پر ندامت ہوگی آئین بھی آپ توڑتے ہیں اور جمہوریت کے لیکچر بھی آپ دیتے ہیں وزیراعلا علی امین گنڈاپور کا کیپی اسمبلی میں دھواندار خطاب جلاو گھراؤ کار سرکار میں مداخلت کا مقدمہ وزیراعلا کیپی علی امین گنڈاپور کی عبوری زمانت میں 28 مئی تک توسی علی امین گنڈاپور کی حاضری سے استثناء کی درخواست بھی منظور علی امین گنڈاپور کے خلاف تھانہ نصیر آباد مقدمہ درج ہے راولپنڈی کے ایڈیشنل ڈسٹرکٹ سیشن جج نے درخواست پر سماعت کی سنتی شعبے کو درپیش مسائل کا ترجیحی بنیادوں پر حل تلاش کیا جائے سنتی ترقی اور برامدات بڑھانے کے لیے سنتوں کو کم لاغت پر بجلی اور گیس کی فراہمی یقینی بنائیں گے سنتوں کو سہولیات فراہم کرنا حکومت کی ترجیح ہے وزیراعظم کی زیرستارہ سنتی شعبے کو سہولیاتی فراہمی کے لیے اہم اجلاس سنتوں اور گھریلو سارفین کو فراہم کی جانبالی بجلی اور گیس کی نرخوں پر بریفنگ وزیراعظم کی سنتی شعبے کے لیے ٹیریف ریشنلائزیشن سے متعلق حکمت عملی فلفا اور تیار کرنے کی ہدایت مسلم بیگ نون کی سنٹرل ورکنگ کمیٹی کا اجلاس آج ہوگا اور ہم بیٹھک میں نواز شریف کو پارٹی کا قائم مقام صدر نامزد کیا جو آئے گا پارٹی کے سینئر اراکین نواز شریف کو پارٹی کا قائم مقام صدر بنانے کی قرار دار پیش کریں گے 28 مئی کو جنرل کانسل کے اجلاس میں لائے پارٹی صدر کے انتخاب کے لیے الیکشن کمیشن کے اراکین کی نامزدگی کی جائے گی اور الیکشن شیڈول بھی جاری ہوگا جسٹریس منی بکتر آج بطور قائم مقام چیف جسٹریس پاکستان کا حلف اٹھائیں گے جسٹریس یاہیہ آفریدی جسٹریس منی بکتر سے حلف لیں گے حلف برداری تقریب میں سپریم کورٹ کے جرجیز اور سینئر بکلا بھی شرکت کریں گے فیصل بابدہ اور مصطفیٰ کمال کو توہین عدالت اور شوک آز نوٹس جاری سپریم کورٹ نے سینیٹر فیصل بابدہ اور مصطفیٰ کمال کو ذاتی حیثیت میں طلب کر لیا دونوں کو دو ہفتوں میں جواب جمع کروانے کا حکم ہماری تنقید ہمارے مو پر کریں چیف جسٹریس کے ریمارکس ایک پریس کانفرنس فیصل بابدہ اور دوسری مصطفیٰ کمال نے کی عدالت کے ذریع سمات مقدمات پر بات کی گئی عدالت نے پریس کانفرنس کی ویڈیو ریکارڈنگ اور ٹرانسکرپ طلب کر لیا ایک سو نوپے ملین پاؤنڈ ریفرنس کی اڈیالا جیل میں سمات بانی پی ٹی آئی کی اہلیہ بوشٹا بی بی کا عدالت پر ادم اعتماد کا اظہار میں قیدی نہیں نہ انسافیوں کا شکار ہوں گزشتہ سمات میرے بغیر کی گئی میں انتظار کرتی رہی بوشٹا بی بی کا بیان کیا آپ کو عدالت پر اعتماد نہیں عدالت کا ملزمان کے مکلا سے سوال مشابرت کے بعد بوشٹا بی بی اور مکلا کا دوبارہ عدالت پر اعتماد کا اظہار احتساب عدالت کے جج ناصر جعبید برانہ نے کیس کی سمات کی ملزمان نے عدالت میں نئی درخواست سائر کر دی کیس کو ہر چودہ روز بعد سننے کی استعداد عدالت میں بائیس مئی کو درخواست کی سمات کے لیے نوٹس چاری کر دیئے ٹیکس نہ دینے والوں کی سمز بند کرنے کے معاملے میں ہم پیش رفت نون فائلرز کی موبائل فان سمز بند کرنے کے لیے ورکنگ گروپ تشکیر ایف بی آر ورکنگ گروپ میں پی ٹی اے اور ٹیلکام کمپنیز کے نمائنگان شامل نوٹسکیشن جاری ایف بی آر کے پانچ پی ٹی اے دو یو فان کے چار ٹیلی نور تین اور جیز کے چار ماہیڈرین شامل جوائنٹ ورکنگ گروپ جاری انکم ٹیکس جنرل آرڈر پر عمل درامت کی نگرانی کرے گا انکم ٹیکس کیس سیکشن ایک سو چودہ بی کے تحت نون فائلرز کے خلاف کارروائیاں کی جائیں گی ملک کے مختلف علاقے شدید گرمی کی لپیڑ میں پنجاب سندھ اور بلوچستان میں گرمی کراچ لاہور میں درچہ حرارت تین تالیس بہاول پر میں پین تالیس اور ڈی جی خان میں سین تالیس ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کا امکان دادو میں پارا آر تالیس نواز شاہ میں سین تالیس کو چھونے کی پیش گوئی شدید گرمی کے باعث پنجاب میں موسمِ گرمہ کی تاتیلات کا اعلان سکول یکم جون سے چودہ آگست تک بند رہیں گے وزیراعلا پنجاب مریم نواز کی ذریفتارت بورڈ آف ریوینیو ریفارمز سے متعلق اجلاس وزیراعلا کی ڈیجیٹالائزیشن کے لیے ضروری اقدامات کے ہدایت لینڈ ڈیجیٹالائزیشن کے عمل میں متعلقہ محکموں کے اشترا کے کار کو یقینی بنانے کا حکم بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کے لیے آورسیز پروپٹی ٹرانسفر سرویس کا جائزہ لیا گیا امریکہ کی اسرائیل کی جانب سے غزہ میں امداد کی بندش پر شدید مصمت ترجمان امریکی قومی اسلامتی جان کربی نے کہا ہے کہ غزہ میں آرزی امریکی بندرگاہ کے ذریعے فلسطینی شہریوں کو امداد بھیجی گئی تاہم غزہ میں مسید امداد کی ضرورت ہے تین رہداریوں پر امداد ٹرک غزہ میں داخلے کے منتظر ہیں امداد پہنچانے کے لیے اسرائیل کو سرحدی کروسنگ کھولنا ہوگی جان کربی کی واشنگٹن میں نیوز کانفرنس اسرائیل کی ہٹ دھرمی برقرار غزہ میں ظلم و ستم جاری گھروں اور پناہ گاہوں پر بمباری درجن و مکان تباہ مزید اکتیس سے زائد فلسطینی شہید چپن زخمی ہوئے چہدہ کی مجموعی تعداد پینتیس ہزار تین سو تین ہو گئی 89261 زخمی ہیں رفع سے تقریباً 6 لاکھ فلسطینی محفوظ پناہ کی تلاش میں نکل مکانی کر گئے جبالیا میں اسرائیل کو ہماس کی جانب سے بھرپور مزاہمت کا سامنا کرنا پڑا سہونی فورسز کے پندرہ سے زائد فوجی زخمی ہوئے اسرائیلی فورسز نے بوکلاہرڈ میں اپنے ہی پانچ فوجیوں کو ہلا کر دیا ہماس نے ویڈیو جاری کر دی امریکی دیا سر ٹیکسس کی شہر ہیوستر میں بارشوں سے تباہی تیز ہواوں نے تباہی مچاری امارتوں کو نقصان درخت جڑوں سے اکھڑ گئے چار افراد ہلا ہواوں کی رفتار 160 کلومیٹر فی گھنٹا رہی 8 لاکھ پچاس دار گھنوں اور کاروباری مراکز کو بجلے کی فراہمی معطل ہو گئی اور اجائب گھر ماضی میں جھانک نے مختلف ثقافتوں کے بارے میں جاننے کا بہترین ذریعہ پاکستان سمیت دنیا بھر میں آج اجائب گھروں کا دن بنایا جا رہا ہے میوزیم قوموں کے ثقافتی ورثے کے محافظ تاریخ کے گمشدہ اور راہ کی تلاش میں مدد دیتے ہیں موسیقی